آج آپ کو جو گننے کے لیے فورمولا بتائیں گے وہ انجیکشن کی طرح کام کر دے گا ارثات یہ جو کام کرے گا بہت تیجی سے کرے گا اس کی جو گننے کی جو گروت ہے بہت تیجی سے بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ جو گننے کی موٹائی ہے وہ بڑھے گی اور یہ لگاتار بڑھتی رہی گی ارثات یہ دو مہینی تک بڑھتے گی آپ کے اکٹوبر اور نومبر تک یہ بڑھتی رہی گی اور یہ کام کرتی رہی گی اور سب سے بڑی جو خاصیت ہے کہ یہ بہت تیجی سے کام کرے گا اور اس کے لیے آپ کو جو لینا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور کس پرکار آپ کو پریوک کرنا ہے یہ بتائیں گے کیونکہ یہ جو سمیں چل رہا ہے اس چل رہا ہے اکٹوبر کی شروعات یا شروعات سے پہلے اور یہ سمیں ہوتا ہے اس میں لمبا سمیں ہو جاتا ہے کہ ہماری گننے کی جو فصل ہے اس میں بہن پرکار کی جو پوسکتت میں وہ نہیں ملتے ہیں کیونکہ لمبا سمیں ہو جاتا ہے ہم پوسکتت میں دیتے ہیں نائٹو جو نہیں دیتے ہیں فاس فورس نہیں دیتے ہیں پوٹاس نہیں دیتے ہیں جس کے قارن جو ہمارا جو گننہ ہے اس کی گروہ ہلکے پڑ جاتی ہے اور کبھی کبھی ہمارا گننہ پیلائی پڑ جاتا ہے جس سے جو فوٹو سنتیسز کے لیے آیا ہے وہ تیج نہیں ہوتی ہے اور کل ملا کر جو ہمارے گننے کا جو بکاس ہے وہ رک جاتا ہے اور آپ نے یادی اس کا پیلیو کر لیا تو آپ کا جو گننہ ہے لگاتار دو مہینے تک گروہ کرتا رہے گا ارتات جو ہمارے گننے کی جو لمبائی ہے وہ بڑھتی رہے گی اور گننے کی جو موٹائی ہے وہ بھی بڑھتی رہے گی اور یہ بہت تیجی سے کام کرے گا اور اتنی تیجی سے کام کرے گا کہ جو آپ کی پڑوسی ہیں وہ دیکھ کر یہ بھی سواس نہیں کر پائیں گے کہ اس میں کیا لگایا ہے اور وہ آپ سے معلوم کریں گے کہ آپ نے اس میں پیلیو کیا کیا ہے کہ جب یہ گننہ سست پڑا ہوا تھا لیکن اس کا جو تیجی سے بکاس ہے وہ کیسے ہو گیا تو اس کے لئے آپ کو لینا ہے جو ہوتی ہے ڈی ای پی ڈی ای پی جو اٹھارہ چاریس ہوتی ہے وہ آپ کو ڈی ای پی لینی ہے دس کلو گرام دس کلو گرام پرتی ایکڑھ کے حساب سے آپ کو ڈی ای پی لینی ہے اور دوستو اس کے بعد آپ کو لینی ہے ایم او پی جو پوٹاس ہوتی ہے وہ آپ کو لینی ہے پانچ کلو گرام ان دونوں کو آپ کو پانی میں گھولنے رکھ دینی ہے ارتھا یہ پانی میں ڈوبو کر آپ کو رکھ دینی ہے پانی میں بھیگو دینی ہے اور چوبیس گھنڈے تک یہ آپ کو بھیگو کر رکھ دینی ہے اور جب چوبیس گھنڈے اسے ہو جائیں تو اسے اچھی پرکار ڈنڈے سے اچھی پرکار ہلالنے چاہیے ارتھات ملالنے چاہیے کیونکہ دوستو یہ جو گھول بنتا ہے اس کا بہت دیری سے بنتا ہے یہ پونٹے گھولن سیل نہیں ہوتی ہے اس لیے اس میں سمیں لگتا ہے تو اس کا جب گھول اچھی پرکار بن جائے اور جب گھول اچھی پرکار آپ کا بن گیا تو آپ اسے پانی کے ساتھ آپ کو اسے چھوڑنا ہے اور ٹپک بھی دی دوارہ پانی کے ساتھ چھوڑنا ہے جہاں اپنا ٹیویل چلتا ہے جہاں پانی گرتا ہے یا جہاں جو ہمارا کھیت ہوتا ہے وہاں پانی اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ کسی ٹنکی میں بھر کر رہ سکتے ہیں یا کسی ایسے ٹینک میں بھر کر رہ سکتے ہیں جس میں بونھ بونھ کر کر ٹپک ٹپک کر یہ پورے کھیت میں ایک سمان ماترہ میں پھیل جائے یعنی ایک سمان ماترہ میں یہ پھیل جاتا ہے تو یہ جو کام کرتا ہے بہت تیجی سے کام کرتا ہے اور ایک پکار سے یہ انجیکسن کی طرح کام کرتا ہے اور جیسے ہم ڈی ای پی کا پریوپ کرتے ہیں یا پوٹاس کا پریوک کرتے ہیں تو اس میں جو گریہ ہوتی ہے اس میں کافی سمیں لگتا ہے اور ہمارا جو گناہ ہے وہ تیجی سے ایک دم بکاس اس سمیں نہیں کرتا ہے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یدی ہم اس سمیں ڈی ای بی کا پریوک یدی جڑوں میں بکھیر کر کرتے ہیں تو اس کا جو پورا ریلٹ ہمیں نئے ملتا ہے اور یدی آپ کو کھیت کو آف سکتا ہو نائٹروجن کی فاسورس کی اور پوٹاس کی تو آپ کو اس فارمولوں کو امس سے اپنانا چاہیے یدی آپ نے اس کا پریوک کر لیا تو آپ کو جی دیکھ کر آ چاہ رہا ہوگا کہ آپ کا جو کھیت ہے ایک دم کیسے بکاس کر گیا اور یہ بکاس ہے بڑی تیجی سے ہوتا ہے اور سب سے جو بڑی خاصیت ہے یہ تیجی سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے اور لمبے سمجھتا ہوتا ہے ارثات یہ جو کام کرے گا وہ دو مہینے تک کرتے گا اور جس کا جو کام ہے جو گنے کی جو موٹائی بڑھانا ہے اور سب سے جو مکھ روپ سے اس کا جو کار رہے ہیں اوگولے کو ہرابرہ بڑھنا ہے کیونکہ دوستو جب اوگولہ ہرابرہ ہرابرہ ہوگا تب ہی ہمارا جو گنہ ہے وہ بکاس کرے گا کیونکہ جب اوگولہ ہرابرہ ہوگا اس میں جو کلوروفل ہے اس کی ماطرہ زیادہ ہوگی تو ہمارا جو گنہ ہے وہ فوٹو سنتیسی سے زیادہ کرے گا ارثات پرکاس سنسلیسن زیادہ کرے گا جس سے ہمارا جو پودے ہیں جو بھوجن زیادہ بنائیں گے اور جو بھوجن پتیوں میں زیادہ بنے گا وہ گنے کے تنے میں جاگا اکھٹا ہوگا جس سے ہمارا جو گنے کا بچن ہے وہ بڑھے گا گنے کی موٹائی بڑھے گی گنے کی لمبائی بڑھے گی کل ملا کر جو ہمارا گنہ ہے اس کا اتفادن بڑھے گا تو آپ کا اتفادن پڑھنے سے آپ کو منافع ملے گا تو آپ اس کا جو پریوگ ہے اوستہ کریں گے دیکھئے گا کیونکہ کچھ ہمارے کھیت آج ہی پچھڑے ہوئے چل رہے ہیں اور ایسے کھیت ہیں جن کا بکاس ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے اور اس کا جو پریوگ ہے آپ کافی اچھے پرکار سے کر سکتے ہیں اور اچھا لاب اٹھا سکتے ہیں لیکن دوستو دھیان دیکھو جو کھیت ہیں جو سے گنے جیرو دو سو ارتسک کھیت ہیں اس میں جو ریڈ روٹ لگا ہوا ہے وہ ہمارے گنے پٹ گئے ہیں ان میں یہ جو کار ہے نہیں کرے گا کیونکہ دوستو یہ کسی دیفنگس کی روک کے لیے نہیں ہے لیکن یہ جو ہے جو گنے رکے ہوئے ہیں جن کا بکاس نہیں ہوئے پا رہا ہے ان کے لیے ہے اور یہ کافی تیجی سے کام کرتا ہے جالے سے لمبے سمجھ کرتا ہے اور کافی اچھا کام کرتا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو بس اتنا ہی یدی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو میں سیئر کیجئے اسی پرکار کے ویڈیو دیکھنے کیلئے اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار